اسلام علیکم ادام نمستر سریعہ کلو میرمیز کھان اور آپ دیکھ رہے ہیں درمیز کھان شو امید کرتا ہوں آپ سبھی ٹھیک ہوں گے سلامت ہوں گے آج ہمارا بلاغ بہت زیادہ سبیچ لے لیکن آپ کو یہ پورا دیکھنا ہے تب جا کے آپ کو اس کے سارے پارٹ دلچسپ لگیں گے تو فرنس کرتے ہیں ہم اپنا بلاغ سٹارٹ فرنس میں ندی کنارے چلوں گا ہو سکتا ہے مجھے ضرورت کا کوئی سامان مل جائے کیونکہ اکثر جو ندی نالے ہوتے ہیں کافی چیزیں بے کے آتی ہیں اور ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں مجھے ندی کے سائیڈ سائیڈ میں کیا کچھ ملتا ہے سو چلیے پھر فرنس دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کچھ گرا ہوا یہ فرنس جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے اسے اٹھا لینا ہے تاکہ یہ چیزیں آپ کو آگ جلانے میں کام ہا سکتے ہیں فرنس ندی کی طرف چلتے ہو سکتا ہے کچھ مل جائے ہمیں جسے ہمیں ہماری سفر میں فائدہ ہو سکے اور ہماری مشکلاتیں حل ہو سکیں بیسے مگ تو ہے میرے پاس پانی بھی رپینے کے لیے لیکن یہ تھنڈا پانی بھی نہیں پی سکتے کیونکہ جب تک اس کو بائل نہیں کریں گے ایسے ہر پینگے تو چش خراب ہو جائے گا اور بیمار پڑ جائیں گے سو پہلے دیکھ لیتے ہیں جمع کر لیتے ہیں چیزیں کیا کچھ ہمیں مل جاتا ہے اور اس کے بیٹھ کے ہی بیٹھ کے تو آگ جلا دیتے کیونکہ سردی بھی کافی اور میرے ہاتھ بھی ہوا س題 میں لگے سو ندھی کی طرف چلتے ہیں ہوا 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 ہا موسیقی 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 اگر صرف دیکھا گیا ہے جب انسان اکیلا سفر میں ہوتا ہے تو اس کے پاس آگے خوش نہیں ہوتا ہے تو اگر اس کے عرد گرد کہیں ندی ہے تو اسے چاہیے وہ ندی کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے چلے تاکہ جو بھی چیز ضرورت کی مل جائے تو اس سے فائدہ اٹھا لے تو میں بھی وہی کوش کر رہا ہوں ندی کے ساتھ چلنے کی شاید مجھے بھی کچھ مل جائے فرنٹ دیکھ ساتے آپ ایک ڈبا سا مجھے ملا ہے یہاں پہ فرنٹ سے ڈبا ہمارے بہت کام آ سکتا ہے جو بھی ملتے آپ کو جو بھی چیز آپ کو چیز اٹھا لینی ہے تاکہ آپ کو آگ لانے میں اسانی ہو رہا ہے ان چیزوں کو ڈیوز کر سکتے ہیں سو فرنٹس ان چیزوں کو اٹھا لیتا ہوں اپنے ساتھ کیونکہ یہ مجھے میرے سفر میں بہت کام آنے والی ہے ساتھ 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 موسیقی 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 سو یہ بھی میرے کام بہت زیادہ سکتا ہے میرا جو ڈپا ہے اس کو پھنٹے کام آ جائے گئے میرا جو ڈپا ہے میرا جو ڈپا ہے